اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے درخواست اور خط پہلے ہم درخواست لکھیں گے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ درخواست یہ خط کس طرح لکھتے ہیں پہلے ہم خط لکھیں گے اپنے دوست کو اپنے دوست کو دسویں جماعت میں اچھی نمبرات لے کر پاس ہونے پر مبارک بات کا خط جس وقت ہم خط لکھتے ہیں تو ہم اس کے دائی سائیڈ میں پہلے اوپر لکھتے ہیں امتحانی حال جگہ کا نام امتحانی حال مورک ہے سبو آج کیا ڈیٹ ہے آج جو ڈیٹ ہے سبو آج دار تیرہ ستمبر دوہزار بیس اس کے نیچے لکھنا ہے پہلے دوست جو بھی دوست ہوگا اپنے دوست کا نام پہلے دوست گلام محمد آداب یعنی اسلام علیکم اس کے بعد اس کی باڈی لکھنی ہے چونکہ اس خط یا ترخواست کے تین حصے ہوتے ہیں ہیڈ باڈی انڈ ٹیل تینوں لازمی ہیں تینوں کی علاہدہ علاہدہ مارکس ہوتے ہیں مارکس ہوتے ہیں مارکس ہوتے ہیں مارکس ہوتے ہیں ملکل اور بالکل برابر تقسیم کر کے ہیں جب ہم اس کی باڈی لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے کیونکہ ہمیں اپنے دوست کو خات لکھنا ہے اس میں اس لئے اچھی نمبرات لے اور اس کو مبارکباد جانا ہے دسویں جماعت کی امتحان کا نتیجہ آنے کی خبر ملی تو فوراں انٹرنیٹ بار تمہارا رول نمبر فیڑ کیا دیکھا کہ تم اچھے نمبرات سے اچھے نمبرات امتحان میں اچھے نمبرات سے امتحان میں پاس ہو گئے ہو یقین مانو میں خوشی سے فلے نسہ مایا میں تمہاری کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں میں نے تمہاری کامیابی کی خوشی میں اپنے دوست تو میں بٹھائی تقسیم کی پہلی پھرست میں تمہیں خات لکھنے بیٹھ گیا میری طرف سے اس شاندار کامیابی پر مبارک بات قبول کیجئے اس کا دوسرا پریغراف میں امید کرتا ہوں کہ تم اگلی جماعت میں بھی اسی طرح محنت اور لگن سے کام کرو گے اپنے گھر والوں کا نام روشن کرو گے اور زندگی میں اپنے نیک مقصد کو حاصل کرو گے یقین مانو کہ میں تم پر رشک کرنے لگا ہوں اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی تمہاری طرح محنت سے کام لوں اور اچھے نمبرات سے انتہان میں پاس کروں میرے جانب سے اپنے والدین کو یعنی میرے طرف سے میرے جانب سے اپنے والدین کو بعد آدھا تسلیمات مبارک بات دینا مجھے تمہارے خط کا انتظار ہی گا یہ جی لکھنا ہے آپ کا دوست اپنا نام رتیف اس کے بعد جو درخواست ہوتا ہے سبوز اس نے جس میں جماعت کا امتحان اچھے طریقے سے اچھے نمبر لے کر پاس کیا اس کے بعد اس کو ڈشارس سیٹیفکیٹ وہاں سے نکالنی ہے کیونکہ اس کو ہیلس کنٹری میں جانا ہے ہم لکھیں گے ہیلس کنٹری صاحب کے نام ایک یا پرنسپل صاحب کے نام ایک درخواست جس میں ڈشارس سیٹیفکیٹ کیا اس کو نکالنی ہے اس سکول سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ درخواستی کس طرح لکھا جاتا ہے دیکھو بیرے بچوں پہلے لکھنا ہے بختمت جناب پرنسپل صاحب گورنٹر گرلزہ سکول اپنی سکول کا نام اس کے بعد لکھنا ہے جناب آلی گزارش خدمی ہے کی نیاز من کے والد محقمہ جنگلات میں یعنی محقمہ 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 ان کا طباد اللہ یعنی اس کی ٹرانسپر جو ہے وہ کسی دور جگہ ہو گئی ہے سب گر کے تمام افراد ان کے ساتھ جا رہے ہیں اس لئے نیاز من آپ یہاں اکیلے رہ کر آپ کی سکول میں اپنی بڑائی جارے نہیں کر رکھ سکتا برائی مہربانی نیاز من کو ڈسچارڈ سیٹیفریٹ اتک کیا جائے تاکہ والد صاحب کے ساتھ جا کر کسی دوسری سکول میں داخلہ لیا جا سکے اور اپنی دعالی جارے رکھے اینے نواز ہوگی ارزی نیاز اپنا نام علی بیجیم پہرے بچوں دیکھو میں نے آپ کو یہ اسی لئے دیکھا کہ یہ خط اور اس درخواست میں کیا فرق ہے خط کی ہیڈنگ کس طرح لکھی جاتی ہے اور اس درخواست کی ہیڈنگ کس طرح لکھی درخواست جب لکھنا ہو تو بلکل اس ادارے کے درخواست کسی آدمی کے اس ادارے کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی نام پہ لکھنا ہے اور وہ خط جو ہوتا ہے وہ اپنے بائیو کو ہوتا ہے دوست کو ہوتا ہے کسی رجدہر کو ہوتا ہے کوئی چٹھی اس کو ہم چٹھی کہتے ہیں اس لئے آپ ان چیزوں کو بغور بغور آپ ان کی طرف توجہ دیں اور امتحان میں ایسی پرابلم نہ ہو کہ آپ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائیں اس لئے آپ مجریکین ہیں کہ آپ کو یہ بات سامجھ آئیے ہوگی آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ہوگا اچھے طریقے سے آپ ان کو اپنی درخواست کو بھی خط کو بھی اپنی کامی پر ساف ساف لے کر اچھے طریقے سے یاد کرے ہو سکتا ہے دونوں یہ درخواست اور یہ خط جو میں نے آپ کو آج دکھایا اور سنایا دونوں امپورٹنٹ ہیں ہو سکتا ہے انتہ ہم نے بھی آ سکتے ہیں ایسا دنوں کہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے میں لکھ پاؤ گے اللہ حافظ